ہم اپنی مرسیز دے مسلمان ہوئے ہم اپنی مرسیز شادی کیے ہم نے شادی قلب لیے آپ اپنے فیصلے پر خوش ہیں ہم فیصلے ہیں مطمئن ہے اسلام قبول کر کے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی کسی نہیں کوئی بھی نہیں اپنی مرسیز کی گھوٹکی سے مبجینا تاپا اخواہ ہونے بھائی لڑکیوں کا ویڈیو بیان معاملے میں نیا موڑا گیا لڑکیوں نے کہا ہم اپنی مزید سے آئیں خوشی سے مسلمان ہوئیں کسی نے زور زبردستی نہیں کی لڑکیوں نے نکاح بھی کر لیا وزیراعظم اور وزیر داخلہ پر آئیم امریکت نے واقعی تقیقات کا حکم دے دیا فیاظن حسن چوہان کے پنجاب کابینہ میں واپسی کے انکانات گرین سیگنل مل گیا مزارت کا تائین چند دنوں میں ہوگا فیاظن حسن چوہان کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات بھی کریں گے باپ کراچی پاور ہاؤس کے قریب سینجی سٹیشن پر سلنڈر دھماکا دو افراب جا بہک ایک زخمی ہوا پویٹا میں کاسی روڈ پر واقع ہے ایک گھر میں گیس لیکیج کے بائیس دھماکا چار بچے جلس گئے باپ جا بہک بچوں کی اسپطال میں حالہ تشویش ناک شدادپور میں آگ لگنے سے پانچ گھر راک کا جھیر بن گئے لاکھوں کا سامان اور کئی مویشی جل گئے اطلاع کے باوجود فائر برگیڈ نہ پہنچی اہلے الاغ کا اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر کابو پانے کی کوشش کرتے رہے لاہور چونگ میں گھر میں آنگ لگ گئی دو بچے جلس کر جا بہک ہو گئے آگ مچھر مانگ میٹ کے پائس لگی والدین بچوں کو سلا کر ایک محفل میں چلے گئے تھے نوشہرہ میں خشی کی روڈ پر دو کاریاں آپس میں ٹکرا گئیں تین افراد جا بہک دو شدی زخمی جا بہک ہونے والوں میں ماں بیٹا شامل گجرہ والا میں گزشتہ روز سکول کی دیوار گرنے سے جا بہک کھونے والے تین بچے سپورت خاک خاتون تیچر اور دو بچوں کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی حادثے کے تیرا زخمی ہسپٹل میں زیر علاج پولس نے سکول مالک سمیت چھ افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے چار افراد کو گرفتار کر لیا لاہور کے لاکی بطی چاک پر میٹرو سٹیشن کے قریب فارنگ ایک شخص جا بہک دو زخمی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا امریکی شہر سین فرنسسکو میں فائرنگ چار افراد ہلاک ہو گئے پولیس نے جائے بکوہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کے ہدایت مغرب میں فائرنگ کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مانی میں شکاری قبیلے کا مقامی گاؤں پر حملہ ایک سو پندرہ افراد ہلاک ہو گئے فرنسوں نے گاؤں والوں پر اندھا دھن فائرنگ کی اور تمام گھروں کو آگ لگا دی ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ سانحہ کرائیس چرچ کے شہید سید عریب کی میت پاکستان کے لیے رہوانہ کر دی گئی میت براستہ دوائی کراچی لائے جائے گی پاکستانی ہائی کمیشنر عبد المالے کے مطابق میت کل صبح دس بجے کراچی پہنچے گی اہل خانہ کے مطابق تدفین سخی حسن قبرستان میں ہوگی محروف گروہ کالا شہینات بیگم جل بزین شہینات بیگم نے سونی دھرتی اللہ رکھے اور جیوے جیوے پاکستان جیسے مقبول ملین اخمے گائے سر سر سالہ شہینات بیگم کا انتقال تھاکہ میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا شہینات بیگم نے گیارہ برس کی عمر میں اپنا پہلا گیت گایا تھا ناغور میں نون لیگی کارکنوں کی جانب سے ٹرین روکنے کا معاملہ نون لیگی کارکنوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جوسی چیرمن رائے لیاقت اور شفقت حسین پاندہ گرفتار گرفتاریوں پر ایمپی خواجہ عمران نظیر کی مزمت لاہور ائرپورٹ پر اے این ایف کی بڑی کاروائی کینیڈا سے آنے والے مسافر کے بیک سے دو کروڑ کی منشیات بنامت تین اکنی منشیات سمگلنگ گینگ گرفتار کر لیا گیا پنجاب فوٹ آتھارٹی کی موٹر ویپ پر فوٹ پوائنٹس پر کی چیکنگ تین ریسٹرانٹ سیل ایک فوٹ پوائنٹ کو جرمانا ڈی جی فوٹ آتھارٹی نے کہا موٹر ویز ہائی ویز اور سیاحتی مقامات پر فوٹ پوائنٹس کی ہفتہ بار چیکنگ ہوگی پاک بحریہ نے یقین کامل کے انمان سے ترانہ جاری کر دیا اللہ پر دروسہ اور ایمان کا ازدھار مسلمانوں کے عظیم الشان کے ازدار کو خراج تحسین پیش کیا گیا نواز شریف بریم نواز اور کیپٹن بریٹارٹس آف دہ کنام یو سیل سے نکالنے کے درخواست ہنگامی بنیادوں پر سماپ کیلئے منظور لاہر ہائی کود کل سماپ کرے گی وزیر ریلوے شیخ حرشید نے درگئی ٹرین کا افتاہ کر دیا نوشہرہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نوشہرہ تامردان ریلوے ٹریک کو دوبالہ فال کریں گے اگلے چھ مہینوں میں ریلوے کا منافع دس عرب تک پہنچا دیں گے مزیرالہ بلوچستان جیام کمال کمانڈر صدرن کمال لیفٹرنن جنرل آسم سلیم باجوا کے خصوصی شرکت کپتان سرفناز احمد نے کہا اتنی محبت پر بلوچستان حکومت اور عوام کا مشکور ہو بھارتی جہاریت کے خراب مقبودہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کارباری مراخص بند قابض فوج نے سیکیورٹی زخ کر دی مریت قیادت کی جانب سے یاسن ملک کی جماعت پر بابندی کی شریر مضمت مابرائے جہاں سے آئے خمستان سے آئے آج جی کے روز جالب دنیا میں آئے انکلابی شاعر حبیب جالب کا آج اکیانوے ماں یوم پیدائش ہے سلام پاکستان یہ ہے ٹوٹی فو نیوز جیسے آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی فو نیوز کے ساتھ یوکے فوٹی فور کے ناظرین کو بھی یہاں خوش آبدید کہیں گے میں ہوں حیدر آوان میں ہوں خوداشا اور میں ہوں بزرمعظم سب سے پہلا کو بتائیں ناظر کراچی پاور ہاؤس کے قریب سینجی سٹیشن پر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے دو افراد جا بہاک جبکہ ایک زخمی ہوا ناظر کراچی پاور ہاؤس کے قریب سینجی سٹیشن پر سلنڈر دھماکہ ہوا دھماکے سے دو افراد جا بہاک ایک زخمی ہوا جبکہ دھماکہ ہوا ہے جس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں کہ کیا وجوہات تھی ناظر کراچی پاور ہاؤس کے قریب سینجی سٹیشن پر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے دو افراد جا بہاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک زخمی ہے جسے تھی بیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا کیا ہے آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں کراچی سے ناظر کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا سینجی سٹیشن پر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے نتیجے میں دو افراد جا بہاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک افراد زخمی ہوا ہے ایک فرز زخمی ہوا ہے جس کو تھی بیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا اور یہ واقعہ پیش آیا ہے ناظر کراچی پاور ہاؤس کے قریب سینجی سٹیشن پر جہاں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں دو افراد جا بہاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے ناظر کراچی پاور ہاؤس کے قریب سینجی سٹیشن جہاں سلنڈر دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں دو افراد جا بہاک ایک زخمی ہو گیا سندھ کے لاکے ڈھرکی ہولی کے روز لاپتہ ہونے والے دو ہندو لڑکیاں اغوان نہیں ہوئیں اپنی مرضی سے گئیں مسلمان ہو کر پسند کی شادی بھی کر لی مولیس نے نکاخوا اور سننی تحریک کے جنرل سیکیٹری کو حراست میں لے لیا ہے نظیر احمد کی ریپورٹ میں دیکھئے دہرکی سے ہولی کی تقریب کے دوران دو ہندو لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کا ڈراؤپ سین ہو گیا دہرکی کے گاؤں حافظ سلیمان سے تعلقنے والی رینہ اور روینہ اغوان نہیں ہوئیں مرضی سے گئیں ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا روینہ سے آسیہ بی بی اور رینہ سے شازیہ بی بی بننے والی کے مطابق ان کا نکاح جمعے کو خانپور کٹورا میں سنی تحریک کے دفتر میں مولوی کاری بشیر احمد قادری نے پڑھایا روینہ کے شوہر کا نام صفدر اور رینہ کے شوہر کا نام برکت ملک ہے نو مسلم لڑکیوں نے تحفوظ کے لیے لاہور ہائی کورٹ بہاورپور بینچ میں درخواست دائر کر دی ہے پولیس نے نکاح خانک کاری بشیر احمد قادری اور سنی تحریک کے جنرل سیکرٹری جواد حسن گل کو حراست میں لے لیا لڑکیوں کے ورسہ اور ہندو برادری نے مبینہ اغوا کے خراب دھنہ دیا تھا اور چھے افراد کے خراب مقدمہ درج کروایا تھا نامزد افراد میں لڑکیوں کے موجودہ شوہر بھی شامل ہیں لڑکیوں کے والدین اب بھی سلاپا اتجاد ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے چترال میں ایڈونچر نوجوان کی جان لے گیا دریاں کے کنارے ڈرفننگ کرتے ہوئے گاڑی بے کابو ہو کر دریاں میں جا گری پاسکرادری نے مبینہ اغوا کے خراب دھنہ دیا تھا اور چھے افراد کے خراب مقدمہ درج کروایا تھا نامزد افراد میں لڑکیوں کے موجودہ شوہر بھی شامل ہیں لڑکیوں کے والدین اب بھی سلاپا اتجاد ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے چترال میں ایڈونچر نوجوان کی جان لے گیا دریاں کے کنارے ڈرفننگ کرتے ہوئے گاڑی بے کابو ہو کر دریاں میں جا گری پاسکرادری